اب آپ کو سپیس کے بعد بلو بیٹل گراؤنڈ کی اور لے چلتے ہیں جو چین کا پہلا ٹارگٹ ہے یعنی سمندر کو ہڑپنا چین نے یہ نلائی تیز کر دی ہے اس کے وارشپ پچھلے دو دنوں سے جاپان کے آئلنڈ پر دیکھے جا رہے ہیں جاپان کی سموتری سیما میں پی اے لے کی نیوی لگاتار خسپیٹ کر رہی ہے اور اس کی وجہ بھی ہے وجہ یہ ہے کہ چین کو مادرڈ میں ہوئی میٹنگ میں نیٹو نے کلیر میسج دے دیا ہے میسج یہ ہے کہ اس کے خلاف پرشاند مہا ساغر میں چکر ویو کی تیاری شروع ہو چکی سمندر میں چین اپنا دارہ بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے ساؤ چائنہ سی کو اپنی بپوتی سمجھنے والا ڈرائگن اب تائیوان سٹریٹس کے ساتھ ساتھ ایسٹ چین ساغر کے دیپوں کو بھی ہڑپنے کی پلاننگ کر چکا ہے اس بات کے سنکیت اور سبوت کئی بار سامنے آ چکے ہیں پانی میں چین کی بڑھتی پاور کو روکنے کے لیے اتحاس میں پہلی بار ناٹو ایکٹیو ہوا ہے ابھی تک روز کے خلاف کاؤنٹر آپریشنز کو ریڈی کرنے والا ناٹو پہلی بار چین کے خلاف گروپ تیار کر رہا ہے ناٹو کی مڈریٹ سمیٹ کے بعد اس سے ہی پردہ اٹھتے بھی لگا ہے ناٹو کی طرف سے پہلی بار چین کا نام لیا گیا ناٹو نے پہلی بار چین کو سیکیورٹی چیلنج کے طور پر دیکھا ہے ناٹو کے مطابق اگلے دشت کی سب سے بڑے چنوٹی چین ہی رہنے والا ہے یہ ساری باتیں جون کے آخر میں ہوئی مڈریٹ سمیٹ ڈیکلیریشن کے دوران سامنے آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کو کھیرنے کا پلان بھی ڈیکوڈ ہو گیا اب ناٹو، جاپان، دکشن کوریا، آسٹریلیا اور میوزیلین کے ساتھ اپنا سہیوگ بڑھائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کے خلاف ان چار دیشوں کے ساتھ مل کر چین کے کھیرابندی ہو گی امریکہ کے ان چاروں سہیوگی دیشوں نے ناٹو کے ساتھ سائیبر اور نیبل ٹرانسپورٹ سیکیورٹی پر بھی سہیوگ کھولے کر سنجھوتا کیا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ ناٹو کی طرف سے ان دیشوں کی سیکیورٹی کو بوسٹر ڈوز بھی مل جائے اس لیے ناٹو اور ایشیا پرشاند دیشوں کے بیچ سہیوگ سے چین میں خطرے کی کھنٹی بچ گئی چین کا ناٹو کو لے کر بہت شارپ ریاکشن سامنے آیا حالانکہ یہ بات بھی سہی ہے کہ جس طرح یوروپ کے لیے ناٹو ایک سیکیورٹی بلانکٹ کے طور پر کام کرتا ہے اس طرح سے اس کا ایشیا میں دارہ بڑھنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں کئی دیشوں کے ہٹ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور کئی دیشوں کے چین کے ساتھ آرثک رشتے بھی ہیں بیسے ناٹو کے ایکسٹانشن کو دیکھتے ہوئے کچھ دن پہلے چین نے بھی تیاری کی تھی چین کے ویدیش بنتری پیسیفک آرلینڈ نشن کے طور پر گئے تھے چھوٹے چھوٹے دیشوں کو لالت پہ کر سیکیورٹی ڈیل کرنا چاہتے تھے انہیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے لیکن فیجی جیسے دیش نے ہی چین کو آئی نہ دکھا دیا کہہ دیا کہ ٹریڈ ڈیل کے نام پر سیکیورٹی کور کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے چین اب ایگریسیف ہو چکا ہے اور تائیوان کے بہانے امریکہ کے خلاف کھل کر سمندر میں پوشچرنگ کر رہا ہے چین اور روس کی یاری سمندر میں جنگی تیاری ایس چائنا سی میں جاپانی ٹریٹوریل وارٹرز کے پاس روس کے وارشپ دیکھے گئے گوھر کرنے والی بات ہے دھیان دیجئے گا سین کاکو دویپ کے نزدیک آپ چینی فریگیٹ نظر آئے لیکن چینی وارشپ سے پہلے روسی فریگیٹ بھی علاقے میں گھومتا دکھائی دیا چالس منٹ کے اندر آپ روسی وارشپ کے یہاں پر یہ سب کچھ ہوا گتویدیوں کے پیچھے کیا منچاتی اس کی جانکاری نہیں ہے جاپانی رکشہ منتری نے کہا ہے جاپان نے گھٹنا پر چین کے سامنے ویروت درج کر آیا ہے آسے جی کہارا جاپانی منتری نے کہا ہے توفان سے بچنے کے لئے بھی دونوں دیشوں کے وارشپ یہاں پہنچنے کا اندیشہ ہے لیکن یہ ان کا اسکیپ روٹ ہے